جب تک ان گندے جذبات کو دلوں میں سے نہیں نکالیں گے جب تک اس گندے جذبے کو دل سے نہیں نکالیں گے اس کے ساتھ کے گندے جذبے نہیں نکلیں گے تو گویا اپنے تزگیہ اور اپنے اصلاح اور اپنے دل کے حالت کو درست کرنے کے لیے پھر یہ مال کی محبت کو اکھاڑ کے نکالنا ضروری ہے اور یہ مال کی محبت نکالنے کا طریقہ پتہ کیا ہے کہ اپنی تجوریوں میں اپنی جیبوں میں اپنے مال کے ٹھکانوں میں ہاتھ ڈال کر مٹھی بھر کے اس مال کو نکال کے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے یہ جب جیب میں ہاتھ ڈل کے وہ مٹھی اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتی ہے تو یہ مٹھی صرف مال کو نہیں مال کی محبت کو بھی نکال رہی ہوتی ہے انفاق فی سبیل اللہ ولی مٹھی صرف مال ہی نہیں نکالتی اشرفیوں اور ڈالر نہیں نکالتی میری زیب سے یہ اس خرچ کرنے والے کے دل سے وہ محبت بھی اکھاڑ کے نکالتی ہے جب اس مال کی محبت حبا جمع جب دل سے نکل جاتا ہے پھر تو الہاک و متقاسرو بھی ختم ہو جاتا ہے لا ربی ہی لا قنود بھی چلا جاتا ہے ہرس اور بخل بھی نکل جاتا ہے حوث اور تمہ بھی جو چھپ چھپ کر کے گھروں میں ٹھکانیں دل کے بنا لیتا ہے یہ حوث اور تمہ لالچ بخل سب نکل جاتا ہے پھر دل خالی ہو جاتا ہے اللہ کی یاد کے لیے اللہ کی محبت کے لیے اللہ کے تقویٰ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عقیدت احترام کے لیے دین سیکھنے کے شوق اور شغف کے لیے دل خالی ہو جاتا ہے دل خالی ہو جاتا ہے فکر آخرت کے لیے پہلے تو دل مال سمیٹنے کی فکروں میں لگاتا اب جب وہ مال کی محبت نکل گئی تو رب کی رضا سمیٹنے کی فکر میں لگ جاتا ہے آخرت کے فکر میں لگ جاتا ہے یہ ہے وہ دل کا تذکیہ جو انفاق فی سبیل اللہ سے مومن کو ملا کرتا ہے اسی لیے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں ایک بار نہیں بار بار اس انفاق کا تذکرہ کیا ہے دل بدلتا ہے یہ انفاق مومن کا دل بدلتا ہے قلمہ گو کے دل کی خالت سوچ اور سمجھ کے پیمانے بدل کے رکھ دیتا ہے زندگی کا زاویہ بدل دیتا ہے اس کا دل بدل جاتا ہے فرد بدل جاتا ہے پھر گھر بدلتا ہے اور پھر یہوں سارے معاشرے کی خالت اور رنگ سبغت اللہ کے رنگ میں رنگ جاتی ہے اس لیے اللہ سبحانہ تعالی ایک دفعہ نہیں بار بار اسلامی معاشرے میں افراد اور معاشرے پورے کے پورے اصلاح کے لیے یہ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم بھی دیتے ہیں تاکہ معاشرے کا تذکیہ بھی ہو جائے اور معاشرے میں معاشی کفالت اور ایکنومک سسٹم بھی ایوالو ہو جائے تاکہ معاشرے میں بھی ہو جائے